حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومینین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے آج اس شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے ہلو ایبریوان بڑی بینین آداب السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مدینہ میں قرآن کا ایک کرشمہ پیش آیا ہے تو وہ کون سر کرشمہ ہے جسے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن شریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف اسلام دھرم میں سب سے بڑی کتاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا بھیجا ہوا اور ہمارے آقاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا ہوا ایک سب سے بڑی اور سب سے اہم کتاب ہے قرآن شریف کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں قرآن شریف میں تمام انسانوں کی کامیابی اور پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی کامیابی قرآن شریف میں ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ہے وہ کرشما السلام علیکم پیارے دوستو آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ گیر معروف واقعہ ہے یعنی اتنا مشہور نہیں ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہے اور امت محمد ہی ہونے پر فقر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے آج اس شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی تو چھے مہینے ہوئے تھے تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اسی لئے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اور اسے سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے چھے مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر چھے مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ چھے مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگ سار کر دیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رضم کا عمل شروع کر دیا جائے جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں فیل گئی چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگ سار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا اے عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رضم کیا جائے جس نے چھ مہینے کا بچہ پیدا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رشاد فرمایا امیر المومنین آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان چھ مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے تیس ماہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ تو دھائی سال بنتے ہیں اس میں سے چھ مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا حضرت علی نے فرمایا اب دوسری آیت پڑھو اللہ فرماتا ہے کہ دو سال دودھ پلانے کے تیس مہینوں میں سے دو سال نکال لے جب آپ چوبیس مہینے نکال لیں گے تو پیچھے چھ مہینے بچیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا چھ ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام نہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں سپاہیوں کو دوڑایا اللہ نہ کرے اس عورت کو سنگسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لئے آئی ہوئی ہے اور زارو قطار رو رہی ہے اور اسے باتے کر رہی ہے سپاہی بھی پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضم کو روکنے کا حکم دے دیا اس وقت تو اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی اے میری بہن مت رو اور نہ گم کر اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رضم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم خواہ کر کہتی ہوں زناہ تو بڑی دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی گیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دیے جائے تو پتا ہی نہیں چلتا کی کون سا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا والد نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ چھ مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے پہرے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کرے ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے ایک بچہ جو چھ مہینے کا پیدا ہوتا ہے تو اسے سزا دینے کے لیے انہیں تائے کر دیا جاتا ہے کہ انہیں سزا دیا جائے کیونکہ وہ ایک ناجائز اور وہ ایک فائشہ عورت ہے یعنی ان کا زنا کیا ہے اس وجہ سے انہیں سزا ترن فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر ملتی ہے تو وہ فوراں آتے ہیں اور وہ قرآن سے یہ واق ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے چھ مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں علم کا سمندر یعنی ان کے اندر علم کا سمندر تھا انہیں بہت علم تھی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ